بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریہ انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریہ انساری فوٹ سیکرٹس تو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کو پتا ہے آج میرا ہیپی برڈے ہے تو آج میرا برڈے ہے اور میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو بھی بتا دوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے آلچم بنائیں گے مرگی کے پوٹے اس کی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں چکن پوٹا بنانا سکھائیں جس کے لیے ہمارے پاس آدھا کلو چکن کے پوٹے ہیں تلی ہوئی پیاس ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس چلی سوس ہے اور ہرہ مسالہ ہے جس میں ہیں ہری مرچیں ہرہ دھنیا پدینہ گرینڈ کیا ہوا اور دوسرے بھی کافی سارے سپائسز ہیں اجوائن بھی ہے اس میں کسوری میتھی بھی ہے اور ثابت گھول لال مرچیں بھی ہیں تو چلیے بسمیلا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو گیس کے اوپر رکھیں گے ہم کڑائی فلیم آن کریں گے اور اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ کوکنگ آئل اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا ہم گرم ہونے دیں گے کیونکہ آئل میں جب بھی کچھ ڈالنے پہلے اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا چاہیے تو یہ کھانا کھانے کے دو بھر کے چمچ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ وہ ڈال دیا اور ایک دو منٹ اس کو ہم نے پکا لیا ہے اس طرح سے سلو فلیم کے اوپر زیادہ بھی سلو نہیں ذرا اچھے اس سے پکنا چاہیے اور یہ کھانا کھانے کے تین چمچ میرے پاس ہیں فرائیڈ انینز یعنی کہ تلی ہوئی پیاس اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تو اب یہاں ہم نے تھوڑا سا دو تین چمچ کھانا کھانے کے پانی ڈال کے ادرک لیسن کا پیسٹ اور تلی ہوئی پیاس کو اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے اس کو بھون لینا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ جو ہمارے پاس کھانا کھانے کے دو چمچ ہے چلی سوس یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اگر آپ اس کے اندر اس کو ایڈ کریں تو اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں بہت ہی مزے کے سوائسز جو ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے جس سے کہ آپ کا چکن پوٹا بہت ہی مزے کا بنے گا تو یہاں پہ تین منٹ کے لیے مسالے کو بھون لیا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دی ہے تھوڑی سی لمبے والی کٹی ہوئی ادرک اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں ہری مرچوں سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے فلیور آتا ہے لک اچھی آتی ہے تو ہری مرچیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اس کو ایک سیاد منٹ کے لیے پکا لینا ہے سبھی سپائسز اس میں ڈالیں گے الگ سے اور ان کو ہم نے بھونتے جانا ہے اور یہ دیکھئے یہ کھانا کھانے کا ایک چمچ بھر کے ہے ہرا مسالہ جس میں ہری مرچیں ہرا دھنیا پدینہ گرائنٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ اس میں سے ایک چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے اسے جو لک ہے وہ کتنے مزے کی ہو گئی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اسے تو اب اس میں ڈالیں گے ادھا کھانا کھانے کا چمچ لال مرش کا پاودر ادھا کھانا کھانے کا چمچ نمک اور ایک چوتھائی چمچ حلدی پاودر اور ایک چوتھائی چمچ کھوٹی لال مرش کا اور یہ ہے اس میں ایک چوتھائی چمچ سابوت زیرا تو یہاں پہ سبھی سپائسیز کو ہم نے بھون لینا ہے اور بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ سردی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت سردی لگ رہی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہیں چکن پوٹے اور ان کو اچھی طرح سے واش کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے تو اچھی طرح سے اس کی ہم نے خوب مکسنگ کرنی ہے اس کی بہت ہی ہم نے اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اور اب اس میں بہت کچھ بھی ہم نے ڈالنا ہے تو آپ سب لوگوں کے پیار کا تھینکیو سو مچ دل سے بہت زیادہ شکریہ اور جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں ان سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک چوتھائی چمچ اجوائن اجوائن مسٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ اس طرح سے ڈرائی روزٹ کھانا بنائیں باربیگیو بنائیں تو اس میں اگر آپ کوئی بھی فرائی بنائیں کھانا تو اس میں اگر آپ تھوڑی سی چار پانچ چٹکی اجوائن ڈال دیں تو آپ یقین کریے کھانے کا بہت ہی ٹیسٹ نکل کیاتا ہے تو یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے سات آٹھ گول لال مرچیں ثابت والی تو یہ بھی اچھی لگتی ہیں کھانے میں تو ہمارے گھر میں تو زیادہ شوق سے نہیں کھاتے مگر میں کھا لے دیوں کھانے کے اندر اگر آ جائے تو مجھے تو بہت پسند ہے تو اچھی ہوتی ہے یہ سے لک بڑی اچھی آتی ہے کھانے کی تو باقی سپائس میں اتنا فرق نہیں پڑتا کہ اس سے ڈالنے سے سپائسی ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ جسٹ اسے میں بیوٹی کے لیے ایڈ کرتی ہوں اس میں تو یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ایک کھانا کھانے کا چمچ کسوری میتھی یہ بھی آپ نے ڈالنی ہے اس کو ڈالنے سے بھی آپ یقین کریے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آسمان کو چھونے لگے گا اور خوشبو جیسے ہی آپ نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے آپ یقین کریے خوشبو جو ہے وہ پورے محلے میں جائے گی کہ پتہ نہیں آج ان کے گھر پہ کیا سپیشل بن رہا ہے کسوری میتھی اگر آپ اس میں ڈالنے تو تو یہ دیکھئے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم نے اور بھون لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ہاف کپ پانی اور ہاف کپ اور ڈال دیا یعنی کہ ایک ہاف گلاس سے زیادہ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے دس منٹ کے لیے اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے سلو فلیم کے اوپر تو یہ دیکھئے یہاں پہ دس منٹ گزر چکے ہیں سلو فلیم کے اوپر اسے پکتے ہوئے اور جس کا پانی ہے زیادہ وہ ڈرائے نہیں ہوا اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ مسالہ کتنا گھلا گھلا سا ہو چکا ہے اور جو تلی ہوئی پیاس ہوتی ہے اس کا مسالہ ایسے ہی بن جاتا ہے تو اچھی طرح سے بھون لیا ہے پانچ منٹ کے لیے ہری میرچیں ہرا دھنیا ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے میں نے بھونائے تو جو آئل تھا اس میں وہ کناروں سے باہر نکلنا شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیکہ ہے یہ پیس اور اب یہ بالکل تیار ہے فلیم آف کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار خوشبودار لذیذ چکن پوٹا بن کے تیار ہے آپ اسے اس طرح سے ضرور بنائیے گا ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا چکن پوٹا کیسا بنا تو تھینکیو سو مچ وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ